بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سپیشل ریپورٹ کا آج کا شمارہ لے کر میں آپ کا مزبان آپ کی خندوں میں حاضر ناظرین سپیشل ریپورٹ میں سب سے پہلے بات ہوگی ڈی ڈی سی الیکشن کے حوالے سے جہاں ڈی ڈی سی الیکشن کی تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں اور جو مختلف پارٹیز پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے کینڈیٹس کے ہمراہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ووٹ حاصل کرنی کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے جو ان کے نمائند ہیں ان کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے وہ کمر بستہ ہوئے ہیں اور اس حوالے سے اگر بات کرے تو پیپلز ایلائنز کے لیڈران مختلف علاقوں میں جا کے مختلف جو لوگوں سے مل کے اپنے لیڈران کی جیت کو یقینی بنانے کی کوشش کریں وہیں پر کانگرس کی بات کریں وہ بھی اپنے طرف سے کوشش کر رہے ہیں اپنے کینڈیٹس کی جیت کے حوالے سے اور جہاں مختلف پارٹیز کی ہم بات کریں وہ میدان میں ہیں اسی طرح بارتی ایجندہ پارٹیز کی جو مرکزی قیادت کی جو لیڈرشپ ہے وہ جمعہ کشمیر وارد ہو چکی ہے مختار اباس نکوی شانواز حسین اور ارناب تھاکر جو جمعہ کشمیر کے دورے پہ ہیں اور ڈی ڈی سی الیکشن کے حوالے سے اپنے لیڈران پارٹی لیڈران کے ساتھ میٹنگوں کا سلسلہ برابر جاری ہیں لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں اور لوگوں کو غاجہ رہا ہے کہ وہ بارتی جنتہ پارٹی کو وارد دے اور اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف وفوت سے یہ لیڈران جو ہے وہ ملاقات کر رہے ہیں جمعہ کشمیر کی بات کریں تو آج اسی سلسلے میں جو پارٹی کے سپوکس پرسن ہے شہنواز حسین نے سرین اگر میں ایک پریس کانفرنس ہے اور پریس کانفرنس ہے انہوں نے کہا کہ گوبکار گینگ جو ہے وہ لوگوں کو دوخہ دے رہی ہے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے جو ہے وہ کبھی واپس آنے والا نہیں ہے اور اس وجہ سے گوبکار کے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور کیا کہا شہنواز حسین نے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں یہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ ہم تین سو ستر کو بچائیں گے اس پر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اب یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم تین سو ستر واپس لائیں گے اس سے برا جھوٹ دن کے اجالے میں کچھ نہیں ہو سکتا جو وہ بتا رہے ہیں ہم یہاں لوکل وڈی کا جو چناؤ ہے اس میں چناؤ لڑ رہے ہیں اور جمہو کشمیر میں انوراک تھاکور جی پرباری ہیں ترون چناؤ کے ہم اور انوراک تھاکور اور سنجی بھاٹیا جی الیکشن کے لیے جو رہے ہیں اور لوگ جمہو آ جائے ہیں جمہو کا کام دیکھ رہے ہیں میں میرے جمعے گھاٹی کی ذمہ داری ہے ایزے الیکشن انچار جن گھاٹی ہے کشمیر کا کشمیر ویلی کا تو میں الیکشن تک آپ کو ملنے والا ہوں اس کے بعد بھی ملنے والا ہوں لیکن الیکشن میں continue رہوں گا ابھی میں چار دن ہوں پھر آ جاؤں گا دیکھیں کانگریس کتنا ڈڑتی ہے ہم لوگوں سے کانپنے لگتی ہے موڈی جی امیت شاہ جی کا نام سن کے رات میں جگ جاتے ہیں یہ کانگریس کے لوگ یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور جب امیت شاہ جی نے کانگریس کے چہرے سے ہجاب ہٹا دیا تب کانگریس گپکار سے بھاگ گئی پہلے تو گپ چپ طریقے سے گپکار کی پاٹ تھی اب کانگریس کہیں نی 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 ہم نہیں ہیں ہم نہیں ہیں کیونکہ کانگریس کو ڈر لگتا ہے کہ یہاں گپ چپ طریقے سے اگر گپکار الائنس میں گئی گپکار گینج میں گئی تو پھر کانگریس کا نام کانگریس آئی نہیں کانگریس گپکار ہو جائے گا اور پورے ملک میں کانگریس ڈر کے کانگریس محبت میں نہیں ہٹی ہے آج بھی کانگریس پردے کے پیچھے ہے تو کانگریس کو کہتا ہوں ادھر سے تانک جھاک مت کرو ہم نے ایکسپوز کیا کانگریس کو ادھر چلمن سے ہم جھاکیں ادھر چلمن سے تم جھاکو لگا دو آگ چلمن کو نہ ہم جھاکیں نہ تم جھاکو چلے ڈی ڈی سی الیکشنز کے حوالے سے مختلف جو پولٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں وہ گراؤنڈ پہ زمینی سطح پہ لوگوں سے مل رہے ہیں اور ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بی جے پی کی مرکزی قیادت جو ہے وہ جمع کشمیر میں ہے اور وہ بھی مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں پارٹی لیڈران سے میٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ بی جے بی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈی ڈی سی الیکشنز ہونے والے ہیں اس میں پارٹی کی جیت ہو تو اس پورے معاملے پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھی سید تجمل جو اس پورے معاملے کو دیکھ رہے تھے آج وہ پریس کانفرنس میں گئے تھے اور جو بی جے پی کے مختلف لیڈران یہاں پہ آئے انہوں نے ان سے بات بھی کی ہے ان کی سٹیجی کے حوالے سے ان کی پلاننگ کے حوالے سے تو کیا کچھ پلاننگ ہے بی جے پی کی کیا کچھ تیارے ہیں اس پورے معاملے پہ ہم بات کریں گے سید تجمل سے تجمل بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ آج پریس کانفرنس شہنواز حسین نے کی تو کیا کچھ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا اور ساتھی یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو مختلف لیڈران ہے بارتے جنتا پارٹی کے وہ جمہو کشمیر وارد ہو چکے ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں لیڈران سے میٹنگ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں بی جے پی کی جو کوشش ہے وہ ڈی ڈی سی الیکشن کی جیت ہے اور کشمیر سے خاص کر وہ سیٹے نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے روبصہ بہت بہت شکریہ دیکھیں آج ٹھیک ساڑھے بارہ بجے جمہو کشمیر میں بھارتے جنتا پارٹی کے سینئر قائد سعید شہنواز جو ہیں وہ سنگر پہنچ گئے اور شہنواز حسین نے سیدھے ٹی آر سی سنگر جا کر پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں انہوں نے تفصیل سے کہا کہ بیہار کے بعد اب جمہو کشمیر میں بھارتے جنتا پارٹی بڑھ چٹ کر چناو میں حصہ لے گی اور کامیابی جو ہے اس کی طرف اب لوگ فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ بی جے پی کے لئے ووٹ کریں گے انہوں نے ایک بار پھر وہی شبت وہی الفاظوں کا استعمال کیا اور سابق چیف منسٹروں کا جو ایلائنس ہوا جمہو کشمیر میں ایک تاریخی سنگ میل اس کے بعد انہیں گپکار گینگ کے نام سے ایک بار پھر کہا اور کہا کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے عوام کو دوخہ دیا شاہنواز نے خاص طور پر یہ بھی کہت اور دعویٰ کیا کہ تین سو ستر کو واپس نہیں لوٹا آئے جا سکتا یہ پوچھے جانے پر کہ جو یاچکا ہے جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ پہ ہے تاہم شاہنواز حسین بخاری نے سپریم کورٹ کے کیس میں رہتے باوجود بھی کہا کہ تین سو ستر کو واپس نہیں لوٹا آئے جا سکتا بلکہ گپکار الائی جو ہے وہ عوام کو ایک بار پھر گمراہ کرنے کی طرف لے رہی ہے ساتھ ساتھ شاہنواز نے صاف طور پر کہا کہ جمہو کشمیر میں جو کافی معاملات چل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے نام پر ہی جمہو کشمیر میں عوام سے ووٹ مانگا جائے گا اور ملک کی مختلف شہروں کے ساتھ ساتھ اب شہر سنگر پورا کشمیر جمہو لڈاک جو ہے وہ ترقی کے راہ پر گامزن ہو سکتا ہے شاہنواز نے اپنی پریس کانفرنس مکمل کر کے بعد کہا کہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اور پہلا سوال جو تھا اس پہ بھی شاہنواز نے کافی دفاعی رخ کیا تجمل میں ایک چیز جاننا چاہوں گا جہاں شاہنواز سنگر کے ہم بات کرے اس سے پہلے مختار عباس ناکوی اور ناپ تھاک اور جمہو کشمیر آئے ہیں یا بی جے پی کے باقی جو سینئر قائد ہے لیڈران ہے وہ جمہو کشمیر آئے ہیں تو کیا آپ کو لگ رہا کہ اگر ہم جمہو چھوڑ کے کیونکہ کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کرے تو کیا کچھ جو ماحول دکھ رہا ہے آپ کو ایک تو الیکشن کے حوالے سے دوسرا کس پوزیشن میں آپ کو بھارتیا جنتا پارٹی دکھ رہی ہے ابھی دیکھیں کہنا بہت قبل از وقت ہوگا کہ بھارتیا جنتا پارٹی کیونکہ ایک طرف یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ ڈی ڈی سی چناؤنگ میں اگر بھارتیا جنتا پارٹی کو جیت نہیں ملتی ہے تو کیا اسے عوامی ریفرنڈم مانا جائے گا کہ انہوں نے گپکار الائنس جو ہے اس کے حق میں ووٹ کا استعمال کیا بھارتیا جنتا پارٹی کے لیے آپ کو یاد ہوگا روپ صاحب کے سب سے پہلے ترنچگ اس کے بعد جو کے رامادوں کو ریپلیس کر کے آئے ہیں اس کے بعد جو ہیں نقوی صاحب تشریف لائے انہوں نے بالہما اور اس سے قبل انہوں نے کپوڑا اور کئی ایک چناوی میٹنگوں میں خطاب کیا اور اس کے بعد اب شاہنواز حسین بھی ہیں اور اس کے بعد بھٹا چاریا اور باقی لیڈران جو ہیں جمع کشمیر میں یہاں پر رہیں گے شاہنواز حسین چار دن خیمہ زن رہیں گے اور ووٹ مانگے لیکن گراؤنڈ پہ جو اس وقت ہے وہ بھارتیا جنتہ پارٹی کے لیے ایک وقار کا مسئلہ ہے کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے ایک ساکھ کا مسئلہ ہے کیونکہ بی جے پی نے یہ چنوتی دی ہے گپکار ایلائنس کو کہ عوام کو ہر طرف انہوں نے مائل کرنے کی کوشش کی مختلف رنگوں سے ترقیاتی منصوبوں سے لیکن بھارتیا جنتہ پارٹی کے لیے ووٹ مانگنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ ایک طرف بھارتیا جنتہ پارٹی نے چار اگس اور پانچ اگس کے بعد جمع کشمیر کی بدلتی جو تصویر ہے اس کو ملک کے سامنے رکھا اور اس کے بعد جو پیپلز ایلائنس سے وہ لگاتاہ ڈیٹینشن میں رہے ہو سکتا ہے کہ عوام کی ہمدردی ان گرفتار شدہ لیڈران کی طرف جا سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مرکز کی اس پالسی کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں وہ بی جے پی کے حق تجمل ایک چیز جانا چاہوں گا جہاں ہم پیپلز ایلائنس کی بات کریں تو کہی نہ کہی ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی امیدیں وابستہ ہے پیپلز ایلائنس سے جس طرح ان کا ایک ہونا اور اب جہاں کہی نہ کچھ تالمیل کی کمی کہی نہ کہی دکھ رہی ہے مگر ایک ہونا ایک بڑا سوال ہے کہی نہ کہ لوگوں کی امیدیں ہیں اور دوسرا جس طرح بارتیا جنتہ پارٹی کے یہاں کے جو جمعہ کشمیر کے لیڈران یا مرکزی لیڈران تنقید کر رہے ہیں جو پیپلز ایلائنس پر جس کو گبکار گینگ کا نام دیا گیا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو پیپلز ایلائنس ہیں جتنی وہ تنقید کا نشانہ بن رہا ہے اتنا ہی وہ زیادہ مضبوط بن رہے ہیں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں دو سیگمنٹس آپ نے جوڑے ایک یہ کہ کیا اس سے ہمدردی حاصل کی جا سکتے جو انہوں نے بارہ مہینے چودہ مہینے آٹھ مہینے مختلف ڈیٹنشن سینٹرز میں گزارے اس کے بعد جو لگاتار بی جے پی ان کو کسی ملک کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کسی ملک کی طرف چلے جانے کے لئے کہتے ہیں اور لگاتار ان کو اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہاں پر جمع کشمیر میں وکاس کے نام پر پیسہ لیا اس کو خرج تک نہیں کیا اور ساتھی شاہنواز حسین نے آج صاحب طور پر کہا کہ جمع کشمیر کی منسٹرین مڈیٹروں نے اپنے گار ہوں اپنے خاندانوں کو روشن کیا گریب ہوں اور مفلس لاچار لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا لیکن اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو کیا جمع کشمیر میں مرہوم شیخ محمد عبداللہ سے لے کر محبوب مفتی تک جو قیادت آئی ابھی تک کیا انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا یہ بھی ایک سوال ہے لیکن آپ کو اتنا بھی ضرور سوچنا ہوگا کہ ریجنل پارٹیز کے جو جمع کشمیر میں مضبوط ہی ان کی گراؤنڈ میں ہے کسی بھی الیکشن میں دیکھیں تو وہ سویپ کرتے تھے لیکن ایک چیلنج ہوگا گوبکار الائنس کے لئے اگر گوبکار الائنس میں ان کو اتحاد سے سیٹیں حاصل نہیں ہوتی تو اس پر بھی کرٹسزم کیا جا سکتا ہے کہ انہیں کیا چناب لڑنے نہیں آئے کیا اس سے پہلے چناب نہیں لڑے لیکن بی جے پی کوشش کرے گی اگر انہوں نے اپنا ایکاونٹ کھولنا ہے تو ایک سے بھی کر سکتے ہیں شروعات کر سکتے ہیں اور جہاں تک پہنچ سکتے ہیں بی جے پی کے لئے فائدہ ہے اور جتنی کم سیٹیں گوبکار الائنس کو ملتی ہیں اس لئے ان کا نقصان ہے لیکن اچھا مقابلہ ہے جمہوریت کی خوبصورتی ہے تمام پارٹیاں انتخابات میں سال لے رہی ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی بی جے پی نے جس انداز سے زور آزمائی لگائی فاروق صاحب عمر صاحب تو کارنٹین سینٹر چلے گئے محبو مفتی اپنے نواز پر مختلی بیٹھ کے بلا رہی ہیں اور ساتھ سا ریجنل اتحاد کو قائم رائز رکھنے کے لئے اس وقت کیپٹین کا رول ان سی کے وائس پریزنٹ مظفر شاہنی بارے ہیں دیکھنا ہوگا کہ اس پارٹیوں کے ایک ساتھ ہونے سے انہیں کتنا فائدہ اور کتنا سبقت انہیں آئندہ الیکشن میں مل سکتے ہیں لیکن جو بھی ہو بی جے پی نے پوری شدت کے ساتھ ان انتخابات میں یونین منسٹر اور سینئر لیڈران خاص کر مسلم فیسز کو جمع کشمی لاکر یہ ثابت کر دیا کہ ملک کے ساتھ باقی مسلمان جو ہیں یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ایک ساتھ ہو بھی سکتے ہیں چلے تجمل بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھی سعید تجمل بات کر رہے اور بات ہو رہی تھی دیڈی سے الیکشن کے حوالے سے بارتی اجنتا پارٹی کی کوششوں کے حوالے سے جو ان کے لیڈران کے بیانات کے حوالے سے اور خاص کر گوبکار الائنز کو جس طرح وہ نشانہ بنا رہے تھے اس پہ ہمارے ساتھی سعید تجمل نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں سپیشل ریپورٹ میں بات کریں گے ڈی ڈی سی الیکشنز کے حوالے سے زلہ ترکیاتی کمیشنر راجوری نے آج زلہ میں قائم سٹرانگ روموں کا جائزہ لیا اور الیکشن کے حوالے سے تیاریوں کا بھی انہوں نے جائزہ لیا اس موقع پہ گلستان نیوز کے ساتھ بات کرتے ہو انہیں کہا کہ ظلم میں الیکشن کے حوالے سے تیاریاں مکمل کی گئی ہیں اور ایک سوال کے جواب میں جہاں پہ انہیں کہا کہ بارڈر ایریا بارڈر کے نزدیک جو بھی ایریا ہے جہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں کیونکہ شیلنگ لگاتار ہو رہی ہے اگر اس بیچ میں شیلنگ ہوئی تو اس حوالے سے انتظامہ نے کیا فیصلہ لیا وہاں پہ کس طرح کے الیکشن پھر ہو سکتے اس حوالے سے بھی انہوں نے آہ بات کی ہے وہ بات کرتے ہیں انہیں کہا کہ ان کے حوالے سے بھی آہ انتظامہ نے فیصلہ لیا ہے کیا فیصلہ لیا ہے انتظامہ نے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں جو ڈی ڈی سی کی الیکشنز ہیں ان کی کانٹنگ جو ہے بائی دسمبر کو ہوگی اور آہ فرسٹ فیز کی پولنگ جو ہے وہ اٹھائیس نومبر کو ہونی ہے اٹھائیس نومبر سے لے کر انیس دسمبر تک جو ہے پولنگ ہونی ہے آٹھ فیزز کی اور ہر فیز کی پولنگ کے بعد جو ڈی ڈی سی کے جو آہ بیلٹ باکسز ہوں گے ان کو یہاں پہ لیا جائے گا اور یہاں پہ سٹرانگ روم میں جو ہے آہ ڈیپازٹ کیا جائے گا اور بائیس تاریخ ہو جب یہاں پہ پولی آہ کانٹنگ ہوگی اسی دن وہ جو ہے وہ سٹرانگ روم کھلیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کانٹنگ کروائی جائے گی اور یہیں سے آہ پورے جو چودہ ساتھ چودہ کانسٹرنسیز ہماری جو ہیں ان کی آہ جو کانٹنگ ہے ایک دن ہونی ہے بائیس تاریخ ہو اس سلسلے میں ہم یہاں پہ آئے آئے تھے کیونکہ ہمیں چودہ سٹرانگ رومز کی ضرورت ہے اور چودہ ہی جو ہے کانٹنگ خال کی ضرورت ہے اس نے ہم نے آج جو ہے ڈگری کاللج کے جو یہاں پہ انفرسٹرکچر آویلیبل ہے اس کا جائزہ لیا اور ہم نے نوٹ ڈون کیا ہے اس کے بعد ہم گجر حوصل میں جا رہے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے جو انفرسٹرکچر آویلیبل ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے وہ جائزہ لینے کے بعد شام کو ڈیسیزن لیا جائے گے کہ کہاں پہ سٹرانگ رومز کتنے بنانے اور کتنے کانٹنگ خال بنانے ہیں کیونکہ ڈی ڈی سی کی جو ہیں کانٹنگ جو ہے بائیس تاریخ کو ایک ہی دن ہونی ہے سر ڈی ڈی سی کے انتخابات کی بات ہی چاہتے ہیں یہ جس طرح لائن آف کنٹرول کے نزدیک کچھ علاقے ہیں اگر پچھلے کوئی دنوں سے جس طرح لائن آف کنٹرول کے حالات بھی کافی کشیدہ بنے ہوئے ایسے حالات میں اگر شیلنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے لئے انتظامیہ نے کس طرح کی کام ہوئے اس کے لئے انتظامیہ نے ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں سپیشل ریپورٹ میں بات کریں گے محکمہ تعلیم کے حوالے سے ہائر ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کے کمیشنر سیکٹری تلت پرویز روحیلا نے آج محکمہ کے افسران کے ساتھ محکمہ کی کار کردگی کے حوالے سے ایک میٹنگ میں جائزہ لیا اس موقع پر ان کو افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ محکمہ میں جہاں کئی بھی کمی پیش ہیں اس کو پور کرنے کی کوشش کریں اور اس ڈپارٹمنٹ کو فال بنانے کے لیے افسران کو اپنی ذمہ داری نیوانی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ فیش کنسیشن کے حوالے سے بھی کمیشنر سیکٹری نے بات کی انہیں کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ حکومت کے سامنے زیرگور ہے اور انقریب بھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ لیا جائے گا آج کی جو میٹنگ ہماری تھی اس میں ہمارے کئی ورک سانکشن ہوئے تھے کووڑی کے ویسے کافی ڈیلے ہو چکا تھا کام میں اب ہمارے آرن بی چیفین بھی میرے ساتھ ہیں آج ریویو ہوا جو کام ڈیلیٹ تھے انہوں نے وہ میک اپ کرنے کی کوشش کی ہے جو ٹائم لاؤسٹ ہے اور مجھے نے دیکھا جتنے پیسے میں ریلیز کیے ہیں آرموز سب ہی پہ کام صورت سے چل رہا ہے اور جہاں جہاں ممکن سے ہو اور با رہا ہے وہ ڈبل شٹ میں بھی چلانے کوشش کر رہے ہیں تو میں بڑا سیٹسفیٹ رہا آج ان کے ریویو کے ساتھ کچھ لینگوشنگ پروجیکٹ کو بھی ریویو ہوا اس میں ہمارا آئی شوڑ فنڈنگ رہتی ہے اور اس کا بھی بل سارے ریز ہو چکے ہیں کوئی ایسا کام نہیں ملا ہمیں جہاں پہ ہمیں پریشانی ہو کوئی ایک دو زمین کی ایشو ضرور ہیں جہاں ہمارے سینٹرل فنڈنگ سے جو روسا کی ہیں وہاں پہ کچھ زمین کی ایشوز تھے دوڑ دن وہ بھی ریزول ہو جائیں گی اس ہفتے میں تو مجھے امید ہے کہ تینوں سکیم میں مجھے پیسے ملیں چاہے گورنمنٹ اینڈیا سے بھی لے ہوں یا سٹیٹس کے کیپس بجٹ میں ہیں تو یہ سارے کام اچھے چل رہے ہیں آرن بی کے اور مجھے امید ہے کہ اچھے کالٹی ورک نکل کے آئیں گے اس کی وجہ سے ہمارا جو کلاسٹرل کی کمی ہے لیبارٹریوں کی کمی ہے یا کہیں پہ اور کام کی ضرورتی اپروچ ہوگا رہا کی وہ سب کمپلیٹ ہو جائے گا بچوں کو اچھا ملے گا اکارڈیمی ٹرانزیشن کے لیے سپیس این نالیج ایڈمیشن کا تعلق ہے وہ ایک کنسیشن ہوتی ہے گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ الیکٹریکل ریپارٹمنٹ جیسے آدھی فیس کر دی وہ کر دی یہ بھی ایشو کنسیلیشن میں ہے فیانیش دپارٹمنٹ کے تو وہ بھی جو امید ہے کہ انہی لائن پر اگر بھر بھی دیں گے تو یہ ہمارے سرکاری دپارٹمنٹ ہوتے ہیں اگر کبھی ہمارے گورنمنٹ کا ہو گیا تو ریمبرسپل موڈ ہوتا ہے اس میں ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں سپیشل ریپورٹ میں بات کریں گے سرکاری زمین اوپے قبضہ جمعنے کے حوالے سے اگر ہم ویٹ لینڈز کی بات کریں ابھی زخائروں کی بات کریں تو کئی سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ یا مختلف جو سرکاری دفاتر ہے وہ ان ویٹ لینڈ اوپے ان کی جو بلڈنگیں ہیں وہ تعمیر کی جاتی ہیں لوگ جو ہے وہ ان پہ قبضہ جمعاتے ہیں اور پھر وہاں پہ بڑی بڑی امارتیں کھڑی کی جاتی ہیں ہم نے دیکھا کہ پرائیوٹ سکولز یا بڑے بڑے فلیٹس ان ویٹ لینڈز پہ بنائے گئے ہیں اور کوئی پرسانی حال آج تک نہیں ہوا مطلب کسی بھی نے اس کے خلاف کوئی کاروائی کی نہ سرکار نے نہ محکمے نے اس کے خلاف کوئی اقدامات اٹھائے ہیں اگرچہ آنریبل آہ کوٹ کی بھی گائیڈ لائنز ہے بازابطہ طور پر کہ ویٹ لینڈ میں سرکاری زمین اور ویٹ لینڈ میں کوئی کانسٹرکشن نہیں ہو سکتی ہے آج ہم آج کے پروگرام میں ہم ہوکر سر کے حوال سے بات کریں گے ایک ایک وسی جو ویٹ لینڈ تھی یہ ہوکر سر اور اب آہستہ آہستہ یہ سٹکتی جا رہی ہے اب ہوکر سر کی بات کریں جہاں پہ کافی پانی بھی اس ویٹ لینڈ میں رہتا تھا اور یہاں پہ جو مختلف ملکوں سے جو پرندے بھی آتے تھے وہ وہاں پہ انہوں نے اپنی آبگاہ بنائی تھی وہ وہاں پہ رہتے تھے اب جب زمین ختم ہو گئی تو ویٹ لینڈ ختم ہو گئی تو وہ پرندے بھی اب وہاں پہ نہیں آ رہے ہیں اب جہاں پہ اس زمین پہ اس ویٹ لینڈ پہ لوگوں نے قبضہ جمعایا ہے اب کہیں نہ کہیں محکمے وائلڈ لائف کی آنکھ جو ہے وہ کھل گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف اب ان لوگوں کے خلاف اب محکمہ کاروائی کرے گا جنہوں نے یہ زمین خواہی ہیں سحیل قاضی جو وائلڈ لائف محکمہ کے رینج آفیسر ہے انہوں نے ہمارے ساتھی عرفان فازل کے ساتھ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب محکمہ نے ان لوگوں کی نشاندی کی اور انقریب بھی ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائیڈ سے ڈرڈنگ کے معاملات ہے یا ایک سائیڈ سے کئی کئی جگہ پر لینڈ بھی ہٹبا گیا ہے جو خبریں آ رہی تھی جس میں قبضہ کیا گیا ویٹ لینڈ کو لیا گیا ہے اس کے لئے دپارٹمنٹ کے طرف سے کیا ایکشن ہو رہی ہے کیا انیشیٹیوز آپ نے بہت اچھا کوششن کیا اس وقت ہو کر سر میں ہمارا بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ انکروشمنٹ کی بہت بڑا کر رہے ہیں لوگ بہت بڑی کوشش کر رہے ہیں انکروشمنٹ کی لیکن اس میں بھی ہمارا مدلب جو بھی ہمارا سٹاف ہیں وہ بہت بہت اچھی طرح کام کر رہا ہے ہم نے ہم مجھے بھی آٹھ ناؤ مہینے ہو گئے تو آٹھ مہینے آٹھ ناؤ مہینوں میں ہم نے لگ بگ چار پانچ افیار دے دیا ہے انکروشمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں بہت بڑی ہے انکروشمنٹ کی کیونکہ جو بھی ادھر لینڈ تھا جو بھی ان کو اپنا لینڈ تھا اس پر تو انہوں نے لوگ لوگوں نے مکان بنا دیے تھرٹین ویلیجرز ویلیجز ہے اس کی ارد گرد ہو کر سر کے اور تھرٹین ویلیجرز تھرٹین ویلیجرز سارے انکروشمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا جو زمین ہے اس میں مکان بنا دیے ہیں سوفٹ ٹارگٹ تو ہمارا ویٹ لینڈ ہے اور اس پر قبضہ کر رہے ہیں اس وقت پہ پچھلے مہینے میں پچھلے مہینے ہم نے دو تین افیار دے دیا لوکل لگ بگ ہم نے چار پہ چھے لگ بگ سکس افیار ہم نے دے دیا ابھی تک چھے مہینوں میں چھے سات مہینوں میں اور کوشش کر رہے ہیں ہم لوگوں کو بھی کوشش کر رہے ہیں ان کو بتانے کی کہ انکروشمنٹ مت کیجئے اور ان کو نوٹس بھی ہم نے سرو کی ہیں ایک سائٹ سے اگر دیکھا جائے ہو کر سر ویٹ لینڈ جو دیرے دیرے اب جس کی واتر لیول جو ہے وہ کم ہوتی جاری ہے جس کی وجہ سے یہاں پر زیادہ برڈز اس سال دکھائی نہیں دے پا رہے ہیں خاص طور پر اگر بات کریں خوشکسالی کو لے کر یا ساتھی ساتھ کئی معاملات جو ہے ڈریجنگ کو لے کر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ علاقوں کو لے کر جب ڈریجنگ کی جاتی ہے تو اسی ڈریجنگ کے ساتھ ساتھ پانی جو ہے پانی کی جو لیول ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہو کر سر ویٹ لینڈ جو ہے پانی کے حوالے سے کم ہو چکا ہے ویٹ لینڈ کی حالت اس وقت اتنی زیادہ خست ہو چکی ہے کہ دور دور تک پنچی جو ہے وہ خاص طور پر دکھائی نہیں دے رہے ہیں کئی معاملات یعنی خوشکسالی کو لے کر ڈریجنگ کے حوالے سے بھی ہے اب آنے والے ٹائی میں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ جو ویٹ لینڈ وادی کشمیر کی موسم کے حوالے سے سردیوں کے موسم کے حوالے سے ایک پہچان بن کے نکھر آتی ہے کیا اسے آنے والے ٹائی میں سنبھالا جائے گا اور خاص طور پر کیا یہ خوشکھالی جب ختم ہوگی تو کیا سائیبیرین برڈز یا وہ برڈز جو الگ الگ کنٹری سے ٹائول کرنے کے بعد یہاں پہنچتے ہیں کیا ان کی تعداد بڑھے گی دیکھنے والی بات ضرور ہوگی ویڈ ویڈیو جنرلس سمیروانی کے ساتھ سعید ارفان فازل گلستان نیوز ہوکر سر ویٹ لینڈ کشمیر ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں سپیشل ریپورٹ میں بات کریں گے محکمہ جلد شکتی کے حوالے سے محکمہ پی ایچ ای کے حوالے سے ہر نل کے ذریعے اب ہر گھر میں پانی پہنچائے جائے گا یہ محکمہ کا نعرہ ہے مرکزی معاونت کی سکیم ہے اور سکیم کے لیے مرکزی سرکار نے پیسہ واگزار بھی کیا ہے مگر اگر ہم وادی کی بات کریں ابھی تک ہر نل کے ذریعے یہاں پہ گھر میں پانی نہیں پہنچا ہے بات کریں گے ہم ہندوارہ کے پرینار ہتملہ علاقے کی وہاں کے لوگ تقریباً دو کلومیٹر دور جا کر اپنے گھروں تک پانی لاتے ہیں وہاں کی عورتیں وہاں کی بیٹیاں وہاں کی ماں جو ہے وہ گھروں سے نکل کر دو دو کلومیٹر کی دوری سے اپنے گھروں تک پانی لاتے ہیں محکمہ نے آج تک اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے لوگوں نے کہا کہ اگرچہ محکمہ کی نوٹس میں معاملہ لائے گیا ہے انتظامی کی نوٹس میں معاملہ لائے گیا ہے مگر آج تک اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے نعرہ جو تھا ہر نل کے ذریعے گھر تک گھر تک پانی پہنچانے کا وہ صرف نعرہ ہی رہا ان لوگوں کا کیا کہنا ہے ان عورتوں کا ان ماں کا کیا کہنا ہے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں اور ہمارے بھٹے ہیں تو وہ کامی پہنچانے کے لیے سی سچک möchtenہے یا صرف نکے پہنچانے کے لیے مسئلہ شکر ہے جاند من کامین پہنچانے کے لیے مسئلہ وسلم ہے جاند من ان کو کامی پہنچانے میں سپس کی پہنچانے اور دید میں میں سچک رہتے ہیں ساتھ این سوری کھڑھے جاند میں آجتے ہیں کچھ پہوچڑ کے لیے ہی توانچ پہنچانے کی ؟ پودل تکتہ ایگر ڈVER் emp دند کرنے کینئی جاگت ono مسophyن بایر بحافت ست کارینا پودل ہے انسان ا해야 ست کچ digital مشکلت خطار دف LETT اینسان انسان ای Meτα عgasن اشتاپ نتیر estava differentiate ست کچد ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں وادی کے مشہور صحافی گریٹر کشمیر سے تعلق رکھنے والے مدسر علی آج صبح انتقال کر گئے آج صبح تقریباً تین بجے کے قریب ان کے آبائی گھر تراج شریف میں دل کا دورہ پڑا تھا اگرچہ ان کو اسپتال لے جایا گیا مگر وہ اس دنیا سے چل بسے اور آج صبح تقریباً گیرہ بجے کے قریب ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کے نماز جنازہ میں شمولیت کی پھر ان کو اپنی آبائی مگبر میں پرنم آخو سے سپر لہد کر دیا گیا اس موقع پر سیاسی سماجی اور مذہبی جماعتوں نے ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور ان کے گھر والوں کے ساتھ تازیت کی ہے اس کے ساتھ ساتھ صحافی برادری نے بھی مدسر کے اچانک دنیا چھوڑ جانے پر افسوس کا اظہار کیا اور ان کے گھر والوں کے ساتھ گمزدہ خاندان کے ساتھ تازیت کا اظہار کیا گلستان نیٹورک کی پوری جو منیجمنٹ ہے پوری جو ٹیم ہے وہ مدسر علی کے انتقال پر افسوس کر رہی ہے اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ خاص کر ان کے والدین کے ساتھ جو ہے اس غم میں برابر شریک ہے اور ان کے ساتھ تازیت کا اظہار کر رہی ہے ناظرین یہ تھا آج کا سپیشل ریپورٹ آج کے سپیشل ریپورٹ میں بس اتنا ہی مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ میرے کیمرہ پرسن عابد قادر میرے آن لائن ایٹر خالد مشتاق کے ساتھ اس وعدہ کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھیں گے ہمیں دعاو بیاند رکھیں گے